حضرت فقیر سائن حافظ علی مراد مست زرداری رحمت اللہ علیہ حضرت فقیر سائن حافظ علی مراد زرداری رحمت اللہ علیہ اٹکل سن تیرہ سو ارنہ حجری میں پیدا تھا سائن جن جی عمر مبارک انیان چھ ست سالن جی ہوئی تے سندس مباو این پی وفاد کرے چکا ہوا سائن جن جی والد محترم جوں ستر خان اسی داچی ہوئیوں این حافظ سائن انجا اکیلا وارث ہوا تین کرے سندس چاچے محترم خیز چیو تابا ہانے پہنجوں داچوں پانی چار ان خان پوے سائن جن ڈاچیوں چارن ہی دا ہوا ڈاچیوں چارین دے ہکڑین کن شخص کھیڑی ٹھاؤں جے کو خیز سڑے رہو ہو علی مراد ہیڈا اچ ان وقت بے پاری منجند ہوئی این بیا دھنار بے سائن جن سان گڑ ہوا وہ شخص فقیری ویس میں ہو این ان فقیر جے حد میں لٹھیں تسبیح ہوئی وہ جنے سائن جن ان فقیر وٹویا تو ان فقیر خیز مخاطب تھی چیو تا علی مراد موکھے سنجانی تو فقیر خیز چیو تا ماں تماکے چون تو چایا چھاک کلندر شہباز مروندی رحمت اللہ علیہ وہ دھوائے وہ ماں ہیں ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی مجلس میں ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن چونہیں صدی جو ولی تما کے بڑھائیں ولایت جی امانت مجھے حوالے کہیتا ہوں اے ماں ہوا امانت تما کے دیاں تو حافظ سائن جن کے پنج بھاکر میں کرے خیز چیائیت پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے ہان پڑھ اسم ذات اللہ اٹھ کل دہ بارہ بیراؤ ورد چھو رہا ہوں وہ تے موجود بین دھنارن پھن بھدو پہ آواز بند تھی ویو بین کلاکن بعد دھنارن علی مراد نالو وٹھی صد گیا مگر کو بے جواب نہ ملو پہ جنے دھنارن ونی ڈٹھو تا حافظ سائن بے ہوش پیان اے وہ فقیر ہوتے موجود کونے انہ دھنارن خیسو تھارن جی کوشش کئی مگر کو بے جواب نہ ملو وہ دھنار پاڑے ماں ونی کھٹ بسترو کھنی آیا اے سائن جن کے گھنائے گھر بیا پہ سندس گھر وارن بھائیوں تو شاید جن یا پری جو اثر آہے انہ کرے انہاں جاگر وارے فقیر ان کے بے گھرایاوں انہ کھاں پہ اے الاج پن شروع کرویا مگر سائن جن بے ہوشی واری حالت میں ہوا انہ بے ہوشی واری حالت میں اٹکل چھڑی اے راتیں گزری وئیوں کوئی مختلف حکیمن خان دوا درمل بے کرایا ہوں پر کو بے فرق نہ پہو کوئی آخر چھائیں رات حافظ آئیں سجاگ تھا آئیں سجاگ تھیں دے ہی اے کلمات جن کے ان فقیر یعنے حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ خیس پڑھایا ہوا کوئے پہن لگا کوئی دیر خان پوئے پان ان ملاقات جن بارے میں احوال دین دے بدایا ہوں تو مجھو سینوں برف آنگر تھد ہوتی وئی اے ان کا پوئے ماں بے ہوش تھی ویا سے ان کا پوئے حافظ آئیں جن کے قرآن شریف پڑھا جو شوق تھے ہو اے پہنجے چاچے کے چاہوں تو مکھے مدر سے میں چھڑے ہو تو آؤں قرآن شریف پڑھا پر اوئے ان گال تے رازی نہ تھا چاہوں تو تو پہنجو مال چار قرآن شریف پڑھی تو چھاکنے مگر حافظ آئیں جن کے قرآن شریف پڑھا جو تمام گھنوں شوق ہو آئیں جن پہنجے مائٹرن کھاں لکھی پہنجے ووٹ جے قریبی مدر سے ویا وہ جنہیں استاد کھے سبک ڈین شروعوں کا یوت علف بے وارہ شروعاتی سب یہ حرف پڑھی بدھایا ہوں ان کا پوئے جنے کھے سورت فاتحہ جو پہنے سبک ملو تو پان سجی سورت پڑھی ویا ٹرن مہینن بعد سندس مائٹرن کے خبر پہی تو حافظ آئیں مدر سے میں پڑھی رہائیں کوئے سندس چاچا کے اس مدر سے ماں کا ڈی بی اور مال چار جو حکم سوپی آؤں مگر سندس مائٹرن گال خان بے خبر ہوا تو سندس جی دل جے کا عشق جے بارے میں بری رہی آئے وہاں ہرگز نہ تھی وسامی سے گے حافظ آئیں جن کے علم پہ جو تمام گھنوں شوق کو کوئے پان بی اور پہن جے مائٹرن کھا لکی دادو کھاں دریا جو پتن رپی کچھ وقت لائے ٹلٹی میں حالو پوٹرن جے مدر سے میں ٹکیا اہیں اتے بے قرآن شریف پہن جو سلسلو شروع کہا ہوں انہیں کہاں کوئے سائیں جن حضرت سائیں حافظ امام بکش سومرو رحمت اللہ علی جن جے مدر سے ویا اہارز کہا ہوں سائیں ماتوان جے مدر سے میں پاند ہو چایا سائیں جن جواب نہیں دے فرمائیو تو بچا سائیں جے مدر سے میں طالب تمام گھنائن تینکرے اساوٹ ودیک گنچاشنا آئے چاکانت اساوٹ خاد خوراک جو مسلو آئے پوئے حافظ آئیں مدر سے جے برساں ونجے اٹھاں وے ہی ریا شام جو وقت ہو آئیں سائیں جن کے سفر جو تھک بے ہو انکرے پان اتے ہی سمی پیا پوئے جن رات تھیت حضرت سائیں امام بکش سمرو رحمت اللہ علی جن کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو خواب میں دیدار تھے ہو چاہتا دیسن تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائی ریا انت اے حافظ امام بکش تماہن نڈڑے کے پنجے مدر سے میں داخل آدے ہو انجی کھا دے خوراک جو زموں اسان تھا کھنوں پوئے صبح تھی دے ہی حافظ صاحب سائیں جن کے تلاش کھن لگا تے سائیں جن حافظ صاحب کے پنجے مدر سے جے بھر سائیں لدو پوئے سائیں جن کے پنجے بھاکر میں کرے مدر سے وٹھی آیا اے خیس داخل کہا ہوں پتے پان ناظرہ شے قرآن شریف پورو کرے حفظ شروع کہا ہوں اے اتے ہی پان چار سال ریا اے حفظ قرآن پورو کرے انکھا پوئے ودیک علم حاصل کرن لائے پان مختلف مدرسن میں پڑھیا اے پان سفر کہا ہوں ٹرے مئنہ برابر دستگیر باشا جے روز مبارک وٹ رہا اتہ ہوری کربل آڈا ویا جتے اٹکل ایک سال چار مئنہ رہا انکھا بعد میں پان مدین شریف دا پیادل پند ویا بیت اللہ شریف وٹ اٹکل نو مئنہ رہا اے اتے ہج پانجی سات ادپن حاصل کہا ہوں میں نے سمورے سفر دوران حافظ آئیں جن ست بولیوں گالہینڈ سکیا انکھاں پوئے حافظ آئیں جن مدین شریف کھاں پیادل گافل سان گڑ جی سند آیا اے پان دین جی خدمت کندے پینٹری سال مدرسو پین حالایا ہوں اے اتاں ہزاریں شاگرد فارگل تحصیل تیا ایک دفعے پان پینجے مدرسے میں ویٹھا ہوا اے سندس مدرسے جے وننیٹ سمیں مانو ویندہ ہوا پان جدین آنگر جے اشارے سان ونن دے اللہ ہو اللہ ہو جو اسم مبارک پاک پندہ ہوا تا وننیٹ جھکندہ ہوا پان اکثر قرآن شریف جا ختمہ کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بخشندہ ہوا پان سیارے جی موسم میں بے سجی رات قرآن پاک جی تلاوت کندہ ہوا دین جو جدین گھر ہیدہ ہوا سندس پیر سجی لوندہ ہوا قرآن شریف جے بیٹھے پیر تلاوت شروع کیا ہوں اے فجر نماز تاہیں پورو قرآن شریف پڑھی برتا ہوں اے فجر جی آزان جو وقت تیو تو سائن جنبیر وضوک کرنا ہے باہر ویا جنہیں فجر جی آزان لنا ہوں تو ان فقیر ماچس لکایا چلیو اے سائن جن ماچس گولن لگا پر نہ ملو ان فقیر سائن کے چیو تو سائن علم سگرہ چمدہ ہیں تو اندھائی میں نماز پڑھن مکروہ آئے سائن جن کل شریف پڑھی اے الحمدللہ شریف پڑھی ان دیئے تے دم کئیو تو وہ دیئے ہک دم بری پئیو ان فقیر وہا لسی سائن جن جے قدمن مبارکن میں کری پئیو اے وجد میں اچیو اے پوئے سائن جن ان فقیر کے فرمایو تا دا اسان جو ہی راز اسان جی حیاتی میں ظاہر نہ کجا اسان جی منزل تمام پرے آئے ہانے ان یار مس مس رجھن واری کئی تھا کہترن ای مانن کھے یا غلط فہمی آئے تو سائن مست ہوا ان شریعت جی خین جاں نہ ہوئی یو بالکل غلط آئے سائن جن سائے بے شریعت ہوا پان پینٹری سال مدر سو ہلائے ہوں پوئے آکر میں جی حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سانتے ہو جی حضرت سلطان باہو سانتے ہو جی حضرت سچل سرمت رحمت اللہ علیہ سانتے ہو اڑی ترہ سائن جن سان بے تھے ہو پوئے آکر میں حافظ سائن جن کے عشق جی گرمی اترو تتا پائے ہو جو پان کریں کریں بے وسی جی حالت میں شریعت جی حد لنگی ویندہ ہوا حافظ سائن جن محبت جی سلسلے میں سائن با شاہ حضرت قبلہ سائن مومد کاسم مشوری رحمت اللہ علیہ جن وٹ بیندہ ہوا پان رمضان شریف پند درگاہ مشوری شریف تے پڑیاوں ایک دفعے حافظ سائن جن کے لارکانے جے ایک فقیر دعوت ارض رکھی ان وقت سائن جن مستی جے مقام تے ہوا آخری وقت تو سائن جن جن ان فقیر بٹایا تو ان وقت اثر جی نماز تھی رہی ہوئی سائن جن وضو فرمائے جوتن سا مسجد میں اندر آلیا ویا اے نماز پر شروع کیاوں جی فارق تھیات سند نظر پہ جی جوتن دے پائی پان جلدی سا جوتا کھنی باہر رکھی آیا اے واپس اچھی مراقبو فرمائے وہی رہا جماعیتی حافظ سائن جن جے ان فقیر تے چتنوں کرن لگا تو تن جو ہی کلو مرشد آئے جے کو جوتن سمیت مسجد میں اندر آئے واہ اے نماز پڑی اتھاس پویتاں جو مغرب جی نماز وقت تھی ویا سائن جن نماز پڑی وری مراقبے میں وہی رہا آخر میں سمانی جی نماز وقت تھی ویا پویے سائن جن نماز پڑی باہر نگتا اے پہن جے ان فقیر کے چون لگا تو بے شک تو تے مانو چتروں کندہ ہوندہ تو تن جو کلو مرشد آئے پر یار سچ پچھنی تا ماں بیوس ہوز جنے ماں مسجد میں اچھی رہو ہوز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کھے نماز پڑن دی رٹھم اے مو کھاں اوو وسری ویو تو مجھے پیرن میں جوتا باتلن پوی جنے جوتن تے نظر پائی تا مو کھنی ونی باہر رکیا اے مافی وٹن لائے ان یار جا دو ویہی رز پوی مافی ملی اگر نہ ملے ہا تو ماں سجیو میر اتے ہی ویٹھو جاہا فاکیر سائن جن چوڑا شاوال تیرہ سو تریاسی ایجری تے ہن فانی دنیا ماں ظاہری طور لادانو کرے بنی پہنج مالے کے حقیقی سام ملیا ہن عشق جیو تاک جو انداز الگا ریت الگ رمز الگ راز الگا